اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شام کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا گیا کہ انہوں نے ان کو کورٹ کمیٹی سے ہٹا دیا گیا پھر ہمیں بتایا گیا کہ ان کو شو کارز نوٹس دے گیا گیا لگتا ہے یہ تھا کہ جیسے پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے مگر کل شام کو لاہور میں فارمہ پرائیم نیسٹر یوسفرہ گلانی صاحب نے جب میڈیا سے باتیں کی تو ان کی کچھ باتوں میں اور فیصل صاحب کی باتوں میں بہت زیادہ مماثلت نظر آئی مثلا جو فیصل رضا عبدی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ سردلیا میں ایسے اناثر آگئے ہیں جو ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے تو کل یوسفرہ گلانی صاحب نے کہا کہ اگر اب یہ فیصلہ آیا تو یہ ملک ٹوٹ سکتا ہے اور اس کے ذمہ دار بالکل جاج ہوں گے انہوں نے کہا ہم فیصلے نہیں مانتے ہم عدالت کی باتیں نہیں مانتے ہم انکونسٹویشنل کچھ اسی قسم کی باتیں یوسفرہ گلانی صاحب نے کی فرق الفاظ کی چوئیس کا تھا غصے کی لیول کا تھا مگر میسیج بڑا کلیر تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب حکومت جوڈیشری کو ٹیک آن کرے تو ہم نے کہا اسی مسئلہ پر بات کریں اور اس سے بہتر کیا ہمارے پاس چوئیس تھی کہ ہم نے فیصل رضا عبدی صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اپنی بات بھی بتائیں پارٹی بتائیں سہیٹر فیصل رضا عبدی صاحب بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا پیشتر اس سے کہ آپ گھنگرج ہو وہ کچھ ہو خود تو آپ نے اندر ہونا ہے آپ مجھے بھی کروائیں گے لیکن دو باتیں آپ نے ایک تو ایشو بنایا فضا آپ نے ایک ٹیلویجن پروگرام میں بھی گیا آپ نے کہا جی چھتالیس عرب روپے کا ایک سکینڈل ہے مجھے پتا ہے کس نے اس میں پیسے لیئے ہیں اس عدلیہ نے اس میں سٹے دیا ہے اور آپ اس سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے شاید آپ ان کے صاحبزادے کے بارے بات کر رہے ہیں میں آپ سے ارس کروں کہ میں نے آپ وہ اگر پریس کانفرنس پوری نکال کے دیکھیں گے نا تو میرا مدہ یہ تھا کہ آپ ٹیکس سیشن کے اوپر اسٹے دیتے ہیں جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے اس پہ اسٹے دیتے ہیں آپ نے حالی میں سکس بلین کے اوپر جو ہے ٹیکس دیا ہے میرا مدہ یہ تھا کہ وکیل جو ہے کچھ کچھ سب نہیں کچھ وکیل کروڑوں روپے فیس لے کے اور سیم ڈے اسٹے دے رہے ہیں ایک گورنمنٹ کتنے بڑھ ٹیکس ریونیو دیکھیں آپ بھی ایک آپ ایزی لوٹ کرتے ہیں سو روپے کا تو وزیر لے وہ وکیل کی فیس ہے نا نہیں میرا آپ میری بات نہیں سمجھے اپ سو روپے کا فکر وکیل ہوگا ہے کہ فیس زیادہ ساتھ رنگا ہوگا تو بڑا فرق ہوگا انہوں کو لوگ روڑ گا میں بتاتا ہوں نا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عوام کو کہ آپ ٹیکس دینا بن کرو آپ سو روپے کا کارڈ چارج کرتے ہیں 18 روپے وہیں کٹ جاتے ہیں وہ 18 روپے گورنمنٹ کے اس پر اسٹے کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے آپ نے وہ وصول کی ہیں آپ نے وہ گورنمنٹ کو دینا ہے پیچھے وہ ٹیکنیکل بیس ہو جائے گی اسٹے اس پر ایک انہیس پیسی ہوتے ہیں میرا میرا اینڈک چارجز کوئی کمپنی ہے لیکن آپ نے کہا تھا میں نام دوں گا اس پر میں اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس پر انویسٹیگیشن کر رہا ہوں کہ آیا کروڑوں روپے فیس لے کے ایک ایک دن کے اندر دو دو دن کے اندر اتنے بڑے ریونیوں کے پر جو سٹے دیا جاتا ہے اس کے پیچھے شخصیات کو ہیں اچھے بتائیں یہ ہم نے دیکھا پھر سب نے کہا نورہ کشتی چل رہی ہے گورنمنٹ کی اور آپ کی آپ اندر سے ایک ہی ہیں وہی باتیں یوسفرزا گلانی صاحب نے کہی بڑے دھیمے طریقے سے بڑے سلجر طریقے سے کچھ باتیں ہم میں سے اور آپ کے بارے میں کہا کہ شوک آز نوٹس ہو گیا ہے یہ کیا ہے آپ دیکھیں آپ اچھی طرح واقف ہیں آپ سے میرا کوئی آج کا تو یا الیک سلیک نہیں ہے دوہزار نو سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں آپ اگر مجھے کہیں کہ میں نے یہ ابھی شروع کیا یوسفرزا گلانی صاحب کے وزیراعظم سے ہٹنے کے بعد شروع کی پہلے تو وہ قابل اعترام اور محترام اور اس سے آگے بات ہی نہیں کرتے تھے جب ان کی سیٹ چلی گئی تو انہوں نے پھر یہ گفتگو کرنی شروع کر دی یہی گفتگو آج پرویز اشرف صاحب بھی کر رہے ہیں جب سیٹ چلی جائے گی تو وہ بھی یہ گفتگو کریں گے تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ بعد میں جو گفتگو کرنی ہے میرے سے آپ پہلے ہی متفق ہو جائیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ عادتاً مجرم ہے میں نے کب کہا میں نے تو کھل کے کہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے آپ نے شرجیل کو بلایا آپ نے تاجہدر کو بلایا آپ نے بابا ریوان صاحب کا لائسنس سسپنڈ کر دیا اس کا ریزہ کی چین لیا آپ نے رحمان ملک صاحب کو بھی کٹیروں نے کھڑا کر لیا ان کی باتیں آپ نے سنی دی خوف خدا کہنے ہوں کی باتیں سنی ہیں آپ نے نہیں آپ میرے پھر مجھ سے تو آپ دس گناہ زیادہ خوف خدا کریں آپ نے میری باتیں سنی ہیں آپ بلائیں مجھے میں تو کہہ رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں اپنے سولہ محترم ججو سے جو وہاں تشریف فرمائیں کہ ہم ہی نے تو آئیے آزاد عدلیہ کا ایک تصور دیا ہے اور اس پہ قربانیاں دیئے ہیں اور ہم ہی تو تھے جو پٹے اور آج بھی جلا وطن پڑے ساڑھے تین سال سے کاروبار ختم ہو گئے تو آپ بلائیں آپ کوٹ کیا کرے گی چھے مینے کے لئے اندر کر دے گی چھے مینے کے لئے اندر کر دے گی دیکھیں بھائی پانچ سال یہ ڈسکورز پر کر دے گی اور آپ سمجھتے ہیں میں ساڑھے تین سال سے اندر ہی تو پڑھا ہوں میں ساڑھے تین سال سے اپنے ماں باپ سے گھر بار سے دور کاروبار سے دور پڑھا ہوں یہ بارہ مائی نے میرے جو یہاں پہ ماتھے پہ ایک ٹیکہ لگایا کلنگ کا ٹیکہ کہوں گا میں تو اگر ان کے لئے نکلا تھا پہلے ٹیکہ کہتا تھا آپ کلنگ کا ٹیکہ ہے یہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا یہ اتنے بڑے میرٹن ریز کے چیمپین انہوں نے گولڈ میڈل لے لیا انہوں نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں جو ان کے لئے خون دے پی رہے جو آج بھی سات لاشیں بھائی میرے الکے کے اندر وہ میرے گھر پہ آتے ہیں روزانہ میں سب پوچھتے ہیں میں میں سوال یہ ہے بارہ مائی کو آپ کہتے ہیں چیز جسر صاحب بھول گئے بارہ مائی کو تو آپ کی حکومت کیوں بھول گئی آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ لوگ اس پر پاس کیوں نہیں کرتے ہیں سر کیس کورٹ میں آپ اسی طرح چلائیں میرا رونا تو یہی ہے کہ آپ اسی طرح چلائیں جس طرح یوسف رضا گلانی کا چلایا آپ اسی طرح چلائیں جس طرح آپ نے موسیٰ گلانی کا چلایا آپ اسی طرح چلائیں جس طرح آپ نے مونس علائی کا چلایا آپ اسی طرح چلائیں جس طرح آپ نے قادر گلانی کا چلایا آپ حامید سعید قازمی کا بھی اسی طرح چلائیں جس طرح آپ نے یہ سب چلایا آپ ایک طرف زندہ درگو کر رہے ہیں میں آپ سے تین سال سے مجھے یہ کہتے ہوئے ہو گیا غلام رضا شہدک بھی بار بار نام دے رہا ہوں ملے کے ساتھ کو تو آپ مورن چھوڑ دیتے ہیں ایک سو تیس قتل کے مقدمے اس کے اوپر مجھے سمجھ مینے اے سپریم کورٹ نے اتنی سپیڈلی زمانت کیسے لی ہے اتنے مقدمات میں میں آٹھ قیدیوں کا مسلسل ذکر کر رہا ہوں سولہ سولہ سال سے وہ مر گئے پس گئے ان کو پیچ گیا نہیں دے رہے آپ تو یہ ایسا ایسی صورتحال میرے سامنے آئی تھی کہ مجھے اس پر گفتگو کرنی ہی تھی مالک بھائی اور میں یہ تین سال سے کر رہا تھا ہر مقدمے کی بڑی نویت مختلف ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا کس میں کس کا وکیل نہیں تھا کس کا کتنی باری نہیں آیا مجھے یاد ہے آپ نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہہ دیا کہ بی بی نے یہ کہا تھا ڈیسمبر چودہ دوزار ساتھ کو کہ یہ جج جانس ہیں یہ پارٹی بن رہی ہیں بی بی نے ایسا نہیں کہا تھا بی بی نے کہا تھا کہ میں نے یہ کہا ہے کچھ ایلمنٹس ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ججوں کو پولٹیکس ملانا بنگلہ دیش کی طرز پر مکر ہم نہیں ہونے دیں گے یہ میں نے بیان نکالا ہے میں کروں گا جو اخبار میں آئے گی میں وہی کروں گا آپ جنگ اخبار کا نکالیں آپ ایکسپریس کا نکالیں اگر میں جھوڑ بولنا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ جج اگر بائیکارٹ کرانا چاہتے ہیں تو ہم بائیکارٹ نہیں کریں گے اگر ججوں کو سیاست کرنی ہے تو سیاسی جماعت بنا گیا کچھ لوگ ججوں سے کروانا چاہتے ہیں کچھ لوگ کون ہیں ہو سکتا ہے فوج ہو اس وقت کو جج نہیں تھے کچھ لوگ میں آپ کو ایک بار پتا ہوں انہوں کا کچھ ایلمنٹ ان ججز سے کروانا چاہتے ہیں یہ اور یہ کہنا کہ ججز کر رہے ہیں میری بار سننے کس کے کہنے پر بائیکارٹ کیا گیا تھا یہ آپ پتہیں اگر آپ پتہ ہے آپ کو پتہ ہوگا آپ پہ دعوے ہر دعوے آپ ہی ہوتے اگر کوئی کہا ہے کہ بار اور بینچ ایک گھاڑی کے دو پئی ہیں تو اعتزاز حیثن صاحب نے اور مختلف ججز بکلا جو سلوگنز تھے انہوں نے بائیکارٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے اور کیا بھی اعتزاز حیثن نے تو بائیکارٹ کیا بھی تو اس وقت افتخار چودری جج نہیں تھے یہی وہ ایلمنٹ تھا جو بائیکارٹ کروانا چاہ رہا تھا اور سنیں اور سنیں جن جماعتوں نے بائیکارٹ کیا تھا نا وہ آج بھی ان کے جھنڈے لے کے گھومتی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے تو ایک اسٹیبلش بات ہے ایک کیا سے ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ رتبہ پارٹی میں نہیں رہا جو آپ کا تھا آپ وہ ٹرسٹ انجوئی نہیں کرتے پارٹی کوچ ہے پیسن زداری صاحب کا جو آپ پہلے کرتے تھے تو اب آپ اپنے فورچنز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ سب سبری چیز ہے شہید بن جو ایک باری کر دو عدالت کیا چھے مینے اندر کرے گی کر لے گی میں اس کی بیسس پہ ایک لیڈر بن جاؤ آپ ڈیسپیٹ نہیں ہوئے میں ایک بار بتاؤں ساڑھے تین سال مجھے وہ وزیر دکھائیں جو حکومت انجوئے کر رہا ہو اور اپنے گھر پہ نہ گیا ہو مجھے وہ سیاسی رہنومہ بتائیں جو حکومت انجوئے کر رہا ہو اور اپنے کاروبار کی طرف تو میں کیوں نہیں کر رہا ہوں یہ بھی تو پوچھیں آپ مجھے بتائیں بھار ہو اپنے شہر سے مجھے بھار رکھا گیا اپنے شہر سے وہ کہتے ہیں آپ نے پوری پولیٹک شہر کیا آپ کو سٹی پریزنٹ کیا بنایا آپ ملک کے پریزنٹ بن گیا آپ نے اکار پچھار شروع کر دیا وہاں پہ ایلیمنٹ نیاز ہو گیا یار میں نے کیا اکار پچھار کیا اگر میں نے وہاں پہ جن جن پہ اف آئی آر سے ان کو بھار کر دیا تو میں نے غلط کام کیا یہ آپ کے درستے آپ مجھے دیتے ہیں اپنی پارٹی سے پوچھیں ہمیں تو نہیں پاکا نہیں تو میری پارٹی چلیں ایک میری بات سنیں میرا عوضہ کم ہو گیا میرا اگر ساتھ ججوں پہ کیوں نکالتا ہے یار کب نکالتا ہوں ان پہ تو میں پہلے دن سے لگا ہوں میرا تو مشغلہ ہے بھائی خواجر شریف کو آپ نے ڈسکلوز کیا تھا میں نہیں کیا تھا اس کے سفرنامے میں نہیں دکھائے تھے عمر بندیال صاحب ہیں میں نے کبھی ان کا نام لیا موں سے کبھی لیا اس لیے کہ قابل اعترام جج ہیں اور بھی جج ہیں میں اعترام کرتا ہوں میں نہیں کہہ رہا لیکن جو چیز میں اسٹیبلش کر رہا ہوں آپ یہ کیا تم لوگ کولمز میں لکھتی ہوئے بھائی کہ پیچھے کون ہے ارے پیچھے میرے یاجود ماجود ہیں وہ چھوڑو یہ بولو کہ میں صحیح بول لاؤں یہ غلط آپ یہ مجھے اس کا جواب دیتے ہیں اگر میں غلط بول لاؤں تو بولو افتخار چوہدری کو بلاؤ میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں کب دستک دوگے بھائی جان کب بلاؤگے ذرا بلاؤ تو صحیح تم بھی ملزم ہم بھی ملزم تم بھی کٹیرے میں آوگے ہم بھی کٹیرے میں آئیں چلیں چھوڑ دیں یاجود ماجود کو صحیح کیا بولا آپ نے میں نے خلص کیا بولا ہے آپ بتائیں آپ نے عجیب و غریب شروع کر دی چیف جسٹس والی بات کی ان کے سابزادے نے لمبی ایک پوری اس کی اپنی کلیریفکیشن دی انہوں نے اپنے راکارڈ بھی دی اگر میں نے کہا جی میرا جو انہوں نے نکالے کاغذات میرا کوئی اگریمنٹ جانسا ہے وہ ایف ایئی پرائیوٹ لیمٹیڈ کا یہ فیبری چار کو دوزار دس کو بنی اس کا جو آفیس ایڈریس ہے ستانوے اوبلیگ 3 گلبرگ 3 لاہور ہے ٹھیک ہے وہاں ہی پہ اس کے سارے کانٹریکس ہیں کوئی کانٹریکس ہی جی آس میں نہیں بنا کوئی میرے اس کا وہ نہیں ہے میری کمپنی دوزار چار میں کوٹہ میں بنی تھی سلک بینک میں ہم نے اس کا دوزار آٹھ میں اکاؤنٹس کھولے جو میرے والے صاحب ڈپوز ہوئے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ نے مجھے چار سوال صرف میں نے بینک سٹیٹمنٹ نہیں میں ہوں گی انہی کی آگے بات کرتا انہوں نے بینک سٹیٹمنٹ دی صرف اپنی ایڈریس دیا بینک سٹیٹمنٹ اور نیسیسری کورسپونڈنس اور یہ بھی دوزار بارہ میں کل برگ والے ایڈریس سے چلا گیا میں جھوٹ نہیں بلا آپ نے بنا دیا آپ پتہ نہیں میں بتا رہا ہوں گا نہیں نہیں بہت کچھ ہو رہا ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے ان کا آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ دیکھے بغیر اس کی بات پر یقین کر رہے ہو اور میں یہ بینک سٹیٹمنٹ دکھا رہا ہوں مجھے آپ جھوٹلا رہے ہیں یہ لیں یا میں اگر غلط بولوں نا تو آپ کی بات صحیح ہے میں اسے کانا انڈ کارسپونڈنس کیا ہوگا فوات آپ کے والد کہتے ہیں قرآن اٹھا کے عدالت کے اندر کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے میرے سامنے ملزم کڑا ہے وہ تو آپ ہے نا ملزم کڑا ہے تو پھر what is this am I right or I am wrong just tell me آپ اوپر پڑھیں ٹھیک ہے چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد اس چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد میں بہر ریجسٹرار اور چیف جسٹس کے ادرس مانگا میں اس نے کونس ہے اس میں ایڈرس پہ پوستل ایڈرس ہوتا نا یہ ایڈرس ہے کمپنی کا وہ کہہ رہا ہے جو وہ وہ کہہ رہا ہے میری ایڈرس ہے اچھا میرے پھر ایک گزاری سن لے نا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اگر اس پہ کوئی تیسرا ایڈرس پڑھا ہوئے نا میں آپ کی بات پہ کائل ہوں اگر آپ مجھے یہ دکھائیں یہ دکھا سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہوئی پڑھا ہوئی یہ کیسے ہوں تو اس پہ کمپنی کا ایڈرس کی طرح ہے F&A انٹرپرائزز ایکاؤنٹ نمبر آپ یہاں پہ مجھے کمپنی کا ایڈرس تو پتائیں ایسا کونسپ ہے اگر اس پہ یہاں کوئی تیسرا ایڈرس نہیں ہے میں آپ کی بات مان لیتا اگر تیسرا ایڈرس ہوتا میں کہتا کہ یہ فلا 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 چلے یہ irregularity ہو سکتی یہ crime کہاں سے بن گیا جرم کہاں سے بن گیا چلے میں کہتا ہوں یہ غلطی ہے آپ کی جرسیس ہاؤس پہ کمپنی آپریٹ کرو یہ جرم نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی موتلی کے دور میں تھا اس وقت میری مجبوری تھی کہ میں یہ ایکاؤنٹ رکھتا وہ کہہ رہے ہیں کہ کورسپونڈنس کے لیے کورسپونڈنس کے لیے تو یہاں پہ کوئی تیسرا ایڈرس ہوتا میرے کاؤن کے ایڈرس وہی ہے میری باس سنیں یہ لکھا ہے 0013 گلبرگ برانچ statement of accounts یہ لکھا ہے F&A انٹرپرائزز چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد تو مجھے بتا دے اگر یہ چیف جسٹس ہاؤس پہ نہیں ہے اور کورسپونڈنگ کے لیے لکھا ہے تو اس کمپنی کا ایڈرس کھا ہے وہ تو یہ دیا ہونا گلبرگ والا میں بھی تو بتا رہا ہوں گلبرگ برانچ ہے یہ تو بینک کی برانچ ہے بھائی کیا ہوگیا آپ کو یہاں پہ ہے کوئی ایڈرس اس پہ نہیں ہے میں صحیح ہوں نا دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جی وہ موتلی کے دور میں تھی اب یہ statement میں آپ کو دکھا رہا ہوں from the date 27 November 2008 to date 21 May 2010 ٹھیک ہے تو یہ تو 2009 میں بھال ہو گئے تھے نا نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دمانے میں دیا تھا کیوں دیا تھا پھر 2012 میں ہم نے چیز کر لیا کون ہوتے ہو تم دینے والے کیسے تمہارے میں حمد ہوئی تم نے دیا میں بھی ایوان صدر میں بیٹھا رہا میں نے تو نہیں دیا کوئی operate نہیں ہو سکتا account کسی بھی government residence سے یا government office سے میں آپ کو بات کے لئے بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ صاحب علم لوگ میرے اس دلیل کو غلط تصور کرتے ہیں تو بھائی میں یہ آپ سے agree کرتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن یہ کہ یہ کسی جرم کی نشاندی کرتا ہے یہ میرے اس دیکھ جرم نہیں ہے دوسرا وہ کیا کہتے ہیں کہ نو سو کروڑ نہیں نوے کروڑ نہیں کہتے ہیں تین کروڑ میرے پاس اچھا تین کروڑ ہیں تین کروڑ کیا تھا اب میں آپ کو یہ اخبار ہے یہ دکھائیں چلے ہم بول دیں نہیں نہیں میں بتا دیتا ہوں میں ڈیٹ دے دیتا ہوں کیونکہ جس کے نام سے منسلک ہے نا اس نے پھر میری جان نہیں چھوڑنی انسار عباسی صاحب ہیں بھائی یہ وہ انسار عباسی صاحب ہیں جن کی تحریروں کے اوپر سو موٹو لیے جاتے ہیں یہ وہ انسار عباسی صاحب ہیں جنہوں نے پوری زندگی میرے صاحب سے تو سچی لکھا ہے لیکن لکھا ساری زندگی آپ لکھا کیا ہے چیف جسٹس کے صاحب زادے کا کہنا تھا میں نے چلانی ہے چیف جسٹس کے صاحب زادے کا کہنا تھا کہ ان کا کام ان کا کنسکشن کا بزنس ہے اور اس سے اتنا منافع ہو جاتا ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ غیر ملکی دورے کر سکیں انہوں نے بتایا کہ بزنس کی مالیت نو سو ملین ہے یہ انسار عباسی کہہ رہے ہیں کسی کے بارے میں یہ سلام انہوں نے انٹریو دیتے رکھا ہے چار سو ملازمین ہیں اور وہ دو ازار گیارہ میں ٹو پوائنٹ ٹو ملین اور دو ازار دس میں ٹری پوائنٹ ٹو ملین ٹیکس ادا کر چکے ہیں یہی کہا ہے نا انسار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ ان کا کہنا ہے ایک منٹ چھوڑ دیں ایک کمپنی کے ٹرن اوور میں اور کمپنی کے پاس وہ پیسو جو بڑا فرق ہے نہیں نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بزنس کی مالیت نو سو ملیا ہے ٹرن اوور اگر کہتے ہیں نا میں بھی وہی بات کر رہا ہوتا کیونکہ اس کے اندر تیس سے پینتیس کروڑ کی ٹرانزیکشن تو یہ پڑھی ہے آپ کے ساتھ میں اس کو کلکولیٹ کر لیں آپ اگر میں جوڑ بولنا ہو یہ ایک اکاونٹ ہے اس ایک اکاونٹ کی آپ ٹرانزیکشن یہ دیکھنی پڑے گی موڑے موڑے کوئی نہیں ہے سرکاری وائٹ پیپر پر چھبایا ہے کبھی بھی موڑے نہیں ہوتی آپ لوگ بڑے سپنی دو یہیدی ہے یہ نا سلی بنک پیچھے ابھی دونوں بھائی چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں میں بھی وہی سے نکال کے لائے ہوں بھائی میں اسیم کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ وہ کنسائز سٹیٹمنٹ ہے جو ارسلہ نے افتیخانے جمع کریا ہے دکھا دیں بھائی اب اس کے اندر ان کا بیان سن لیں اس گوڈ فہدھ in order of show my benefit i am explained that in the year 2009 i travel my own expenses with my family to london i had a flat detail as available with me similarly for the year 2010 and 2011 same practice was adopt as an amount of past rupees 45 lakhs ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کو تو مانیں گے نا آپ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے اب government of Pakistan کا income tax کے اندر ایک form ہوتا ہے form ہے اس کو کہتے ہیں NXD personal expense form ٹھیک ہے PEF کہتے ہیں اس کو اب سنیں 2011 وہ کہہ رہا ہے 45 لاگ residence bill 0 residence telephone bill 0 residence gas bill 0 residence rent 0 education of children 0 traveling foreign and local اچھا مجھے 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 0 ایک من بلیک لینی پڑی ہی ورنہا میرا program کا ایک سیکنڈ میری بات ختم ہو جائے گی ہاں جلدی contribution by family member 0 traveling میں ایک طرف کہہ رہا ہے 45 لاگ روپے میں نے خود بیئر کی ہے میں نے خود اور یہاں پر یہ government کے اندر یہ لگ رہا ہے 0 لو تو پھر آپ کس کی بات مانو گے آپ چلیں ابھی بات کریں ابھی 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 یہ بات شروع ہوئی ہے نا جی ہمارے ساتھ دیکھیں بہت باتیں ہونی ہیں اور ان کے کچھ اور دعوے بھی ہیں جن کو ہم ڈسکرس کریں گے اوکے چھوٹی جی بریک ایک میرا سوال ہے سر چھوٹا سر CNIC نمبر 544 00715 4029 آپ یہ impression دیتے ہیں میں impression نہیں دیتا ہے کہ government کا آپ کو کوئی support نہیں ہے آپ بالکل لاوارس ہو گئے ہیں government کی طرف سے لیکن جس طریقے سے آپ پر سرکالی کا اغزات ہیں اور confidential نہیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو پورے سسنم کی support ہے بہت آسان ہے آپ بھی لے سکتے ہیں آپ جب وزیراعظم کی گاڑیاں نکال سکتے ہیں جا کے آپ جب وزیراعظم کے tax نکال سکتے ہیں آپ جب میاں نواز شریف کے tax نکال سکتے ہیں آپ جب میاں شہباز شریف کے tax نکال سکتے ہیں تو میں کوئی مرنگ سے آیا ہوں میں بھی آپ ہی کا بھائی ہوں آپ سے ہی سیکھا ہے آپ تین سال آپ نے کلاہ سے لی ہے میری یہاں پہ یہ میری university تھی بھائی اب میں نے آپ سے سیکھا ہے یہ zero سنیں انٹین نمبر 244 1306-2 ایک طرف وہ سپریم کورٹ کے اندر کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام ایکسپینس خود برداشت کی اپنی فیملی کا اور اپنا میں بیرل فیملی کی طرف نہیں جاؤں گا پرسنل میٹر پرسنل میٹر پرسنل میٹر انہوں نے کہا کہ پہلے میرے دوستوں نے دیئے میں نے آپ آن دیا میں نے آن دیا زیرو سیٹل آپ کیا زیرو زیرو ایک روپیہ بھی نہیں پانی کا ایک روپیہ کی بوتل بھی نہیں پی زیرو وہ کہتے ہیں جی میں نے خود پیسے دیئے ٹھیک ہے آپ نے دیئے ہوں گے پر یہاں تو شو کرو نا یہ تو میسٹ ریکلیریشن ہوگی نا مقدمہ بن گیا یہ میرا پانچمہ کیس تھا آپ سنیں یہ ہے میرے ہاتھ میں وہ ریفرنس جو پروز مشرف نے فائل کیا تھا ایک تو مجھے اس کا فیصلہ چاہیے کیونکہ اس کے اندر ارسلان افتخار چودری کی وہ چوریاں موجود ہیں جو آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی یہ اس پیٹرول پم کے اندر سے پیٹرول لیا کرتے تھے جہاں پیٹرول ہی نہیں بکتا ڈیزل بکتا ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے دوہزار چھے میں میں نوکری تلاش کر رہا تھا اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا دوہزار چار میں میں نے کمپنی سٹیبلش کی اس سے پہلے وہ سرکاری نوکرییاں کیا کرتا تھا ایف آئیے میں بھی تھا پولیس میں بھی تھا مختلف جگہ پہ تھا تو ایک سرکاری نوکر کیسے کمپنی بنائے گا میرے بھائی دوہزار آٹھ سے میں مانوں گا میرے پر ٹرانزیکشن موجود ہے دوہزار آٹھ سے میں مانوں گا میرا اس پر کلیم یہ ہے کہ آپ کو چیف جسٹس ہاؤس پر کمپنی نہیں بنانی چاہیے اس کا ریسپونسیبل کون ہے ارسلہ نے فقیر چودری تو نہیں ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے تو اب دو چیزیں یا فقیر حسین ریجسٹرار بچپن سے اس کو ریجسٹرار دیکھ رہے ہیں نا آج تک ریجسٹرار ہے جب میں مر جاؤں گا اس وقت بھی ریجسٹرار ہوگا ایک افتخار محمد چودری دو لوگ ریسپونسیبل ہیں اور دونوں اس سے بریوزمہ اگر ہوئے نا تو میں بھی یہاں بیٹھا ہوں یہ ہے ریفرنس اس کا فیصلہ گا ہے دیں آپ میلہ آئیڈی قرار دے کے ختم کر دیا میلہ آئیڈی اتنی بڑی بوک کو میلہ آئیڈی قرار دے دیا تم نے کسی اتنے بڑے بڑے اس میں افیڈیوٹ لگے ہوئے ہیں تم نے کسی کو بلا کے نہیں پوچھا کہ یہ تم نے یہاں پہ بیان دیا افیڈیوٹ دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی سرحان خلاف ورزی کی ہے تم نے what is this listen اچھا ایک بار ارسلان کا اور چیز جسیز دو مختلف لوگ ہیں نا 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 میری برادر کیسے مختلف ہے جب ڈوگر کی بیٹی اور ڈوگر مختلف نہیں ہو تو یہ کیسے مختلف ہو گئے جب موسیٰ گلانی جب موسیٰ گلانی اور یوسیٰ گلانی نہیں ڈوگر صاحب کے پریفیڈیوٹس ہے کہ ڈوگر صاحب نے خود فون کر کے کہا ان کو کہ بھئیہ یہ میری بچی کے نمبر بدلو تو اس پر ڈریکٹ کمپلیسٹی تھی وہ اس لیے نہیں نگڑا پناہ تھا کہ وہ کی بیٹی تھی وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے ڈریکٹ انوالور دی مالک بھائی آپ بہت شاید آج میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں بھاگنے تو ہم ہی نہیں دیں گے ہم دیکھو تین دن سے حامد میر صاحب کو بلا رہے ہیں کامران خان صاحب کو بلا رہے ہیں کامران خان صاحب رات کو بیٹھ کے بولتے ہیں یہ الزامات آئیت کر رہے ہیں میں تو الزام آپ پہ آئیت کر رہوں اور وہ الزام کے اندر میں آج آپ کو بھی لے رہا ہوں ساتھ جن دوہزار بھاروں کو آپ کہاں تھے صبح کے بکت سپریم کورٹ میں تھے تھے حامد میر صاحب بھی تھے کامران خان صاحب بھی تھے میر ابراہیم صاحب بھی تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کی کریڈیبلیٹی پر شک نہیں کیا جا سکتا یاسین آزاد صاحب بھی تھے سراؤدین گنڈا پور صاحب بھی تھے تھے یہ کافی دو سو لوگ تھے آپ تھے آج میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ بھی گواہی دو میں ساری باتیں کتابیں بن کر کیا چلا جاتا ہوں قسم خدا کی میں نہیں یہ لگتا ہے آپ اپنے ساتھ بندے دھونڈ رہے میرا بھائی میں تو فیصل آبدی ہوں میں نے نہیں چھوڑنا میں تو اپنی کشتیاں جلا کے آئے ہوں سیاست میں نے تباہ اوپر بات کر دی مجھے سیاست نہیں کرنی آپ دیکھو گئے موت جلدی سینٹ کی سیڑ بھی چھوڑوں گا اور سیاست بھی چھوڑوں گے میرا وعد ہے آپ سے لیکن میں اس ناسور کو لے کے جاؤں گا ساتھ میں اکیلا نہیں جاؤں گا دوسری چیز آپ سے مجھے گواہی چاہیے اٹھارہ کروڑ عوام سن رہی ہے کہ اُس دن افتخار محمد چودری صاحب نے دو ججوں کی موجودگی میں اور آپ سب کی موجودگی میں چیز جسٹس کی سیٹ پہ بیٹھ کے کیا یہ الفاظ عدا کیے تھے کہ میں افتخار چودری جس کے پاس نہ گاڑی ہے نہ پلاٹ ہے میں نے اپنے بیٹے کا ولیما ہاؤس بیلڈنگ فائننس سے لون لے کے کیا ہے یہ بات تھی اس طرح کی بات تھی آپ اوکے کرتے ہیں اس طرح کی بات ہوئی ہے نہیں اس طرح کی بات ہوئی ہے جج اب یہ ہے ہاؤس بیلڈنگ فائننس کارپوریشن کے بائی لاؤز میرے بھائی لے آؤ کیمرہ لے آؤ چلے بتا دیں نمبر ون لون اس کو ملے گا جو اٹھارہ اور ساٹھ سال کے بیچ میں ہوگا آپ نے شادی کیے فروری دوہزار بارہ میں ولیما تو اس وقت آپ کی عمرتی پیسٹھ سال پہلی ڈسکولیفیکشن نمبر دو افتخار چودری صاحب اس کے اندر لکھا ہے جو بھی ہاؤس بیلڈنگ فائننس کہتے ہیں نا فیصل عبدیانی بولتا آپ نے ہاؤس بیلڈنگ فائننس بولا ہے اس کا رول ہے کہ ہاؤس بیلڈنگ فائننس لون لینے کے لئے سب سے پہلے ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے چاہیے تو آپ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہہ رہے تھے آپ کے بعد نہ گاڑی یا نہ زمین ہے تو آپ نے لون کس چیز پہ لیا دوسرا اس میں لکھا ہے کہ شک نمبر چھے کہ صرف حد سے ایک کروڑ روپ ہے آپ کے ولیمے کے اندر پانچ ہزار مہمان انوائٹ ٹکتے ہیں میریٹ کے اندر بل آپ نکالیں گے یا میں نکالوں جا کے جن ایجنسیوں نے پہلے کوئی ایجنسی نہیں ہے میرا بھائی میں خود سب سے بڑی ایجنسی ہوں میں آج سے کاغذ نہیں لارہا تین سال سے لارہا اور اگر ایجنسی کا ٹاؤٹ اگر مجھے آپ کہتے ہو تو اس طرح کے پچیس ہزار پچیس لوگ آکے روزانہ آپ کے باہر بیٹھتے کوئی کاغذ لیا آج تک کیا ان کو نہیں دیتے ہوں گے کہ آپ لوگ کے پاس یہ بہت ہے ڈسپریٹ نہیں ہوں گے میرا بھائی یہ تو پھس گیا یہ پھس گیا اس نے اپنے زبان میں پھس گیا اس کو میں کہتا تھا افتخار چودری نمرش پوری نہیں بنو ریمارکس نہیں دو اس نے ریمارکس دے کے پھس گیا اس نے موبائل وہ چھوئے پھس گیا لیجن نمی آپ میری بات کا جواب دے آخری بات آخری بات اس کے اندر لکھا ہے اس میں ایشیوز پر رکھیں نو ایشیوز پر آئیں گے کوئی بات نہیں ذاتی ہمیں بھی بہت دیا ہمیں اس نے بدھیانت کا ہے میرے بھائی میں بھی پارلیمنٹ میں تھا کہ پارلیمنٹ کی بدھیانتی ہے مجھے کیسے بدھیانت کا میرا ووٹ شامل تھا اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ جنگ لڑوں گا اگر تمہیں میرے پارلیمنٹ کے کسی کانون کو سٹکڈاؤن کیا تو دوسری چیز واضح طور پر لکھا ہے کہ جو ہاؤس بلننگ سے لون لیا جائے گا نا اس سے گھر بنے گا جس کو انجینئر بار بار چیک کرے گا آکے کنسکشن کو اس سے نہ آپ حج کریں گے نہ اس سے شادی کریں گے نہ اس سے ولیما کریں گے تو فیصل آپ بھی کہا اپنے سولہ ججو سے آج تخازہ ہے کہ یہ قومی داروں کو دھوکہ دیا گیا جھوٹ بولا گیا جھوٹ بول کے لون لیا گیا یہ شخص چیزیں سنگی کرسی میں بیٹھ کے سے جھوٹ بولے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا سورہ معاہدہ میں یہ جرنومی ہے میرا بھائی نکالو اس کو بار خوفے خدار جلے نہیں نکالو میں تو ایک دعوت میں آپ ایک لیجئے کہ عزیب سے تم بات کرے کیوں کریں آپ نے گواہی دیئے بھئی ایک بات کی میں نے کیا ہے لیکن اس کو پورے کانٹیکس ہے پورے پہرائے میں دیکھنا ضروری ہے پورے پہرائے میں دیکھنا ضروری ہے یہ کہاں آجاب آرام سے بات کر لیتے ہیں میرے بھائی میرے کو اصل میں لوگ سمجھتے ہیں میں چیخت ہوں اب میں آپ کو بتا ہوں مجھے لیور اپسز ہے مجھے پورے زور لگانا پڑھ رہا ہے بات نکالنے کے لیے سنیں میں آپ کو بتا ہوں آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہ میرے پر گاڑی ہے نہ پلاٹ ہے کہا اور میں نے ہاؤس بیلڈنگ فائننس سے لون لے کے ولیمہ تھی کہا میرے بھائی میں نے جھوٹ بولے نہیں دیکھیں یہ اس کا ایک تاثر ملتا ہے اس کا اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس وقت کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بڑے حالات بڑے ٹائٹ تھے یا وہ ٹائٹ وہ تھے لیکن انہوں نے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہی پیسہ انہوں نے شادی کے لیے لگا دی انہوں نے ایک اوورال پکچر دی کہ میرے حالات چلے دو الفاظ آپ چیزوں کو پکن چیز تو نہیں کرتے ہیں اب میں بتا دیتا ہوں نا اس کے بعد ساتھ ہی یہ الفاظ بھی تھے اگر کل ہمیں نکال دیا جائے یا ہم ہٹ جائیں تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہم کس گھر میں جا کے رہیں گے یہ الفاظ تھے میرے پاس سب ریکارڈنگ پڑی ہے یہ جو موبائل فون اندر لے کے جاتی ہوں اور یہ چھڑواتا ہے فقیر حسین آپ لوگ کو ٹکر چلوانے کے لیے یہی مروا گیا اس کو آؤ نہیں تو یہ الفاظ میں پبلک کے سامنے لے کے آتا ہوں میں آج افتخار محمد چودری صاحب قوم سے جھوٹ بولنے پہ اور قومی داروں کو دھوکہ دینے پہ آپ پر ریفرنس فائل کرنے کا اعلان کرتا ہوں یہ ہے میرا ارادہ میرا یہی آپ سے بات ہے کہ اگر آپ کو کچھ چیزوں پہتراز ہیں آپ جائیں عدالت میں جائیں یہ اس کا فیصلہ لے ہو چلے جائیں یہ عدالت میں یہ دو آزار تھاسے عدالت میں کیوں نہیں ہوا تو اس کے آپ ایک پیٹیشن ڈالیں فیصلہ کا ہے فیصلہ فیصلہ میں بی باسم ہے اگر ہر آدمی ایک اٹھا کے چیخنا شروع ہو جائے آپ نے بھی عدالتیں لگا لے ڈیڈے ڈیڈ کی تو یہ جنگل کا کانوم بن جائے گا ملتوں نہیں چلے گا چھوٹی بات کروں ایک چھوٹی اور بات کر لوں اور چھوٹی بات کرتا ہوں اور چھوٹی بات کرتا ہوں میں مجھ پہ ایک آنکر نے الزام دیا تھا کہ میرا ہوتل کا خرچہ پی آئی اٹھا دیئے میں گیز عدالت موذب معاشرے کی طرح آج سولہ مہینے ہو گئے میرے بھائی میرے پندرہ سے سولہ لاکھ روپے ایک خرچ ہوئے اور ڈیڑھ لاکھ روپے ایک خرچ ہوئے اب تک ساڑھے سترہ لاکھ روپے ہیں مطلب آپ کو میں کلیر بات بتا رہا ہوں مجھے آج تک فیصلہ نہیں ملا یہ ریفرنس دوہزار ساتھ سے پڑھا ہوا ہے مجھے سوئی فیصلہ نہیں ملا میں امپورٹ ایکسپورٹ کروں ایلیکٹریکل گوڈز کا آپ کے کلیر بار کی کیا ویلیوز میری ہوگی تقریباً کمپنی ور جو ہے ٹرانزیکشن چھ سے سات کروڑو بس میرے پاس دو گاڑی ہیں اور اس کے بعد آج بھی وہی دو گاڑی ہیں جو چار سال پہلے سے تھی میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی یہ آپ چھوٹی باتیں نہیں ہیں اگر آپ اس کو چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں ایک چیف جسٹس اگر سیٹنگ سیٹ کے بیٹھ کے جھوٹ بولے جس کو آپ کا بھی دل کہہ رہا ہے ابھی میں یہاں پر آپ کے سامنے کتابِ الٰہی ردونہ خدا کی قسم آپ اس کتابِ الٰہی مجھے پتہ آپ مجبور ہوں آپ کتابِ الٰہی پہ ہاتھ رکھ کے بولو گے کہ میں سج بول لہا ہوں میں ان دو ججز صاحبان سے بھی کہتا ہوں جو آپ ساتھ بیٹھے تھے کتابِ الٰہی کے تو سیاستدانوں نے مزاگ بنا دیا آپ کے چیف جسٹس نے مزاگ بنایا چیف جسٹس کی سٹیٹ پہ بیٹھ کے قرآن پہ حلف لیا تھا چیف جسٹس نے یار مجھے بتاؤ کون سا چیف جسٹس ہے جس کو علاوہ گیا سٹیٹ پہ بیٹھ کے قرآن پہ اچھا نہیں آپ لوگ یہ باتیں نہیں کرتے آپ کوٹ پہ کیوں نہیں جاتے میں کیوں جاؤں کس کوٹ میں جاؤں اس کوٹ سے انساف لوں گا میں ان کوٹوں سے جس نے اپنے بیٹے کے اوپر خود کیس رکوا دی ہے انسٹیکیشن رکوا دی میں حسین صاحب لوں گا اس کے مسلکیشن شروع کس نے کروائی تھی آپ نے کروائی تھی اس نے خود کروائی تھی میرے بھائی اس کے تو سرو موٹر کس نے لیا تھا ایک مند سر سنت لیجے نا اگر اعتزاز حسن کے بتاتے کے ساتھ ہی وہ لے لیتا نا تو میں یہ بات کبھی بھی نہیں چھ مہینے ہو گئے اعتزاز حسن نے وہ بھی مزاہ کر رہا تھا کہ ملک ریاض آئے لے اعتزاز حسن صاحب میں نے خود بات ہوئی انہوں نے کہا میں نے کہا آپ نے کیا بتایا تھا انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ میں نے کچھ باتیں سنی ہیں آپ کی صاحب زادے کے بارے میں اور مجھے چیز آپ نے کہا کہ اگر کوئی بات میرے تک پہنچی اگر تمہیں پتا لگے تم بتاؤ اور میرے تک کوئی بات پہنچی تو میں پہلا شکس ہوں گا جو اس کو میں ملزبے کری میں کھڑا کر کے سزا دوں گا اور جب باتیں نکلی سن لے جب باتیں نکلی سادی سو موٹو بھی ہو گیا کتنا عرصہ تھا بتانے میں اور نکلنے میں کتنا عرصہ تھا چھے مہنے میں بھی میں کچھ کہا نہیں سکتا تین مہنے اور ہو جاتے تو بچہ تیار ہو جاتا ہے انسان کا جسن میں یہ آپ ذاتیات پہ آتے ہیں ذاتیات پہ ہوتی ہے آپ نے جو پاچ بیڑا پہرائے میں رکھتا آپ کے گھر میں کمپنی چل رہی ہے آپ کے آپ خود کہہ رہے ہو میں مکان اور گاڑی نہیں لے سکتا آپ کا بیٹا لائن شین گاڑیوں کے اندر گھوم رہا ہے یہ مزاق ہے آپ ایک طرف نوکری تلاش کر رہے ہو دوزار چھے کے اندر اور آپ ایک طرف کہہ رہے ہو دوزار چار سے میری کمپنی ریجسٹر ہے یہ مزاق ہے ایک چیز جسٹس کے ہاؤس کے اندر کمپنی چل رہی ہے پوری ٹرازیکشن چل رہی ہے یہ مزاق ہے آپ کا بیٹا جو ہے وہ ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی یہ مزاق ہے آپ کی فیملی لگاتار تین سال لگاتار تین سال آپ کی کمپنی لاکھوں روپے کے ایسپینس میں وزید کر گیا ہے یہ مزاق ہے کہیں پہ ایک ایڈریس ہونا اور کہیں پہ کمپنی چل رہی ہے آپ لوگ میری بات سنیں میں یہ بڑا پریشان ہوں کہ آپ لوگ کیوں نہیں مان رہے کوئی کس پہ کولم کیوں نہیں لکھ رہا آپ نہیں تو موسا مونے سلائی بھی مزاق تھا چلیں سر آپ نے کی رہی ہے بریک پہ ہے کوفر بریک آخری جاتے ہوئے مونے سلائی موسا گلانی ہمیں سعید کازمی قادر گلانی ان کو آپ نے یہاں بیٹھ کے کھلا ٹرائل نہیں کیا آپ نے اس وقت تو نہیں کہا کہ کولٹ میں جاؤ سویز عدالتوں پہ آپ کی دکانے چلیئے یہ میڈیا عربو پتی ہوگیا سویز عدالتوں پہ کیس چلا جلا گیا یہ ٹاک چو کر کے اس نے بھی بات کرنے گا فصل صاحب سے اور بھی باتیں کرنے گا ہمارے ساتھ رہے گا جی ویلکم باک تو دی پروگرام اچھا آپ تھوڑا سا آپ کو بریک کے اندر چائے بھی پیا آپ نے تھوڑا ساتھ دھیمے طریقے سے بات کریں پہلے لیں مجھے ایک بات کے جواب دیں ایک تو خیال عام خیال یہ ہے کہ یہ پہلے آپ کو اتنا اتنے آپ کے جذبات کیونی اوبر رہے تھے یہ آپ کیونکہ سیکنڈ پرائیم نسٹر اسی جنر میں جا رہے ہیں تو کیونکہ آپ کی پارٹی کے پاس کوئی ایک سنٹرل ایشو نہیں ہے ایک درمیان کا ایشو جس پہ سیاست کی جائے الیکشن کی سارا کچھ تو یہ عدلیہ والا اور یہ سارا دنیا گر رہی عدلیہ کی وجہ سے فیصلے آپ نہیں مانتے حرکتیں گورننٹ صاحب کی نہیں ہے ملک کا بڑا غرق ہوا ہے کانومی کا سب کچھ ڈال دو عدلیہ کے اوپر اور ایک فضل رضا آپ دیئے یہ عدلیہ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے گورننٹس کا جاتا ہے مسئلہ اس کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں لیکن اگر احمد شجا پاشا صاحب جوائنٹ سیشن کے اندر آپ بھی شاید موجود ہیں اس کے اندر لاسٹ جو ہوا تھا اس میں انہوں نے میں نہیں سوال کیا تھا انہوں نے پوچھے یہ دہشت گرد ہیں کہ آپ پکڑ کے کیا کرتے کہتے ہیں یہ عدالت بیچے تھے میں نے مولا کتنوں کو سوزا ہوئی انگر جی عدالت میں سب چھوڑ ہوگی تو گورننٹس اس وقت تک کیسے صحیح ہو سکتی جب نظام عدلی ٹھیک نہ ہو میں وزیروں کی کار کر دکی تو ڈسکس نہیں کروں گا لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو یہاں پر ڈسکس کرنے کے وجہ عدالت جانا چاہیے تھا تو میں بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ سویس مقدمات کے جتنے بھی فیصلے تھے یا کیس تھے وہ عدالتی میں پروسیڈنگ ہو رہی تھی آپ بھی ہاں ڈسکس نہیں کرتے موسیٰ گلانی کو بھی ڈسکس کرنا غلط تھا قادر گلانی کو بھی ڈسکس کرنا غلط تھا مونے سلائی کو بھی ڈسکس کرنا غلط تھا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کے بیٹوں کو جو آپ چمار کر دو اور کسی کے بیٹوں کو آپ اچان کر دو میرا حکومہ سے کوئی تعلق نہیں ہے گورنگی سپور نکالی دکھ آپ کے سارے گئی موسیٰ گلانی سے یار مونے سلائی سے میرا کیا لینہ دینا میں تو ملا بھی نہیں میں تو ملا بھی نہیں سنیں یہ پیل ڈی تو تھاؤزنڈ دکھاتے ہوئے مجھے تین سال ہو گئے ٹھیک ہے اس کے اندر چھئی اربع روپے اگر اس پہ ساڑھے تین سال تک آپ ایک پیشی بھی نہیں کرو جو آپی کا فیصلہ ہے جس میں آپ نے اس کو لوٹ کا مال قرار دیا ہے تو میں تو بات کروں گا اب مجھے بھی تو آپ داد دو نا کہ تین سال سے جو آہستہ 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 ڈسکس کرتا رہا یار یہ کتنے بڑے ڈھیٹیں ہیں کہ ان کی سر پہ جھو تک نہیں رہی بہت ہی ڈھیٹیں ہیں تو تین سال میں اور آپ لوگ بھی پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ایک دن بھی نہیں کہا یہ بات تو صحیح کر رہا ہے اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے اگر نو مہینے ایسی تھی باتیں غلط ہوتی ہیں چھپ جاتی ہے یہ غلط بات ہے یہ سپریم کورٹ کی بھوک ہے بھائی پی ایل ڈی ہے ٹھیک ہے اچھا سنیں ہم دیکھیں مالک بھائی میں نے وہ کلا تشدد کیس پہ میں نو مہینے سے چیخ رہا ہوں کہ اس پہ فیصلہ کریں آپ نے کمیشن منایا تھا میں نے تو نہیں منایا نا یہ وہ وکیل تھے جنہوں نے آپ کے لئے مہین چلائی تھی چھے وکیل کراچی میں بھی جل گئے شہید ہو گئے ہم بھی دربدر ہو گئے تو مالک بہت ساری چیزوں میں کہاں دلت میں کچھ کی ایک سوئیس مقدمات ہے گر آپ کے لئے سب کچھ ہے تو میرا بھائی میری نظر میں در ٹوپی ٹرام ہے اس کی وجہ پتہ ہی کیا ہے شاید پھر شہید بنظر بھٹو سے آپ واقعی انتقام لے رہے ہو بائیکارٹ نہ کرنے کا کیونکہ اس کیس میں زرداری صاحب تو نہیں ہے وہ تو کوئی ایک یوز ہے زرداری صاحب پہ تو آٹھ کیسز ہیں اے آر وائی بھی ہے دوسرے بھی ہیں آٹھ کیسز ہیں نا اے آج میں آپ سے پوچھوں دلیل مجھے کبھی سمجھ نہیں رہی سر سنے نا سر سنے نا سر دلیل تو یہ کھلی ہے ہی نہیں مان رہے آپ مالک صاحب آپ بحیثیہ صاحبی پاکستان کے گوشے گوشے میں جانے جاتے ہیں اور آپ کے پروگرام اور تحریروں کو بڑا سنجیدہ طبقہ بڑے غور سے سنتا ہے آپ نے جس کی گوائی دی آپ اپنی گوائی کو خود نہیں مان رہے تو میں کیا کر سکتے ہیں میں صرف ججمنٹ نہیں دے رہا جہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں میں آپ کی کنکلوجن سے اگری نہیں کرتا آپ نہیں کرتے نا میں کہا تو اس کے لیے زیادہ بات چاہیے تو پھر اگر آپ میری اس بات سیکری نہیں کرتے تو میں بھی تو آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز یہاں پر ڈسکس کرنا غلط ہے تو ماضی آپ ساڑھے تین سال یہ کیے ہی آپ لوگوں پھر وہ غلط کیے آپ لوگوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ رہ بی ایم ڈیو کیس یہ رہ فلا کیس یہ فلا کیس سات کیس ہے ذرداری صاحب پر پاکستان میں این آروں میں سب کھل گئے نا سویز مقدمہ سمیت تو آپ نے یہ سات کیس کیوں نہیں چلائے آپ بتا دیں آپ سویز دیں میری بات دلیل جائز ہے میری یہ سات کیس کیوں نہیں چلائے میں آپ کے سوال غلط نہیں کہہ رہا ہے میں صرف آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے سوالات اٹھانے کا بہترین فورم عدالت ہے عدالت میں چلیں آپ کے چیز جس جس پسند نہیں ہے وہاں پہ اور ججز بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ ساری عدالت ہی غلط ہے ہر کوئی بائس عدالت کبھی غلط نہیں ہوتی عدالت ہی اصلاع معاشرہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لیکن 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 اگر فیصل آپ دی پی ایل ڈی دو آزار تین سال سے دکھا رہا ہے تو سولہ ججز کو تو دیکھ لینی چاہیے فیصل آپ دی اگر یہ ہاؤس بیلڈنگ فائننس کی آپ کے سامنے یہ کہانی بتا رہا ہے تو ان سولہ ججزوں کو اور خاص طور پر خیل جی عارف صاحب کو مہترم کو وہ ہی تھے ججز میں خال میں ساتھ میں ان کے بینچ میں ان کو تو کچھ چیز پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ تو کلیر میں نے بائلاؤز بھی دے دی ہر چیز آپ کے سامنے ایک کرسی کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے تو فیصل آپ دی کو بلانے کی ضرورتی نہیں ہے آپ تو فیصلہ کریں ان کو وارن ڈسکولیفائی کریں ان کو نکالیں ان کی وجہ سے عدالت کا وقار ختم ہو رہا ہے ان کو بیج دیں گھر ان کو گھر بیج اس طرح نہیں ہوتا ہم چلے جاتے پھر آپ پورے پیپلز پارٹی والوں کو بولیں کہ پہتالیس سال سے عدالت نے تمہارا بیغرہ رکھ کر دیا انہی عدالتوں نے سزا بھی دی جیل میں بھی رکھا تمام کیسز بکتا ہے گیارہ گیارہ سال خود ابتغار چودری سویز عدالت کیس کا فیصلہ سنتے رہے دو ججو کو گھر بیج دیا پھر آپ ہمیں اجازت دیں اور کہیں کہ پاکستان میں تم جیالوں کی گنجائش نہیں ہیں دفعہ جاؤ دیکھیں یہ کر لیں میں میرا ہمیشہ ایک ہی آرگومنٹ ہوتا ہے فیصل میں کہتا ہوں اگر آپ کو نظام پسند نہیں ہے اگر آپ کو ججز پسند نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈسکریڈٹ کریں آپ نئے قانون بنا لیں نئے ججز لے آئیں جو مرضی کر لیں جو آپ کے اختیار میں ہے پارلیمنٹ کے طور پر مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ دالتے ہیں وہ ان کو مانے آپ دوسری طرف سے آپ انہی کو اگر میں اگر میں کہیں غلط ہوا نہ اگر میں اچھا ایک اور بات سن لیں یہ اپنا کام مکمل کر کے میرا آپ سے وعدہ ہے وعدہ ہے آپ سے ان سولہ قابل اعترام ججو کی عدالت میں خود اپنے آپ کو پیش کروں گا کیا کام مکمل کر کے اس کو نکالوں گا جھوٹے کو یہ آپ کون ہے نکالنے والے میں پاکستانی ہو لانے والے بھی نہیں تھا آپ نے یہ پوچھا تھا کیوں لے کے کیوں آرہے ہو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کس کو لے کے کیوں آرہے ہو اس کا پروسس تھا کیا پروسس تھا عوام کے کندوں پر چڑھ کے آگے کون سے پروسس میں آئے ہو آپ لوگ ان کا جانہیں غلط تھا پیشوہ غلط تھا کس لیے پیسیو 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 جنج تو ستری امینمنٹ آپ لائے کے ملائے تھا میں تو میں نے ووٹ نہیں دیا بھائی جنہوں نے ووٹ دیا اس نے گریبان پکڑو وہ جلسہ کر رہے ہیں جنہوں نے ووٹ دیا تو وہ جلسہ کر رہے ہیں ان سے پوچھیں آپ بھی کی پارلمنٹ کون سی ہم نے تو ووٹ نہیں کیا پیپلز فارڈی نے ووٹ کیا تو بتائیں ہم تو مخالف تھے آگے آکے انڈو کیا اگر اوہا آپ نے انڈو کی نہیں کر لیا کس نے کہا کون انڈو کرے گا کس طرح کریں گے کس طرح آپ لوگ کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کچھ کر سکتا ہے آپ انڈو کرانے کو سوچ لے تو دھو گے تو آپ تو ان کو کندو پہ لاکے جیے شاہ اور جیے چیف چیف تیرے جان اسحار ایک کروڑ ایک ہزار ہم تو یہ سنتے تھے آپ سے یہی سنا ہے ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے آپ لوگوں نے کب کون سی تعمیری بات کیا آپ نے کب کا ان کو کہ کروز دا بورڈ انصاف کرو آپ کرائیں نہ کروز دا بورڈ انصاف میں کیوں بات کروں گا میں پاگل کا بچہ ہوں یا بیٹھ کے ان ججوں کے پیچھے پڑ جاؤں اسی بیخار چودری کے تو جھنڈے لے کے بارہ مائی کو میں نکلا تھا میرے بھائی میرا گھر تباہ ہو گیا میں تو کہہ رہا ہوں آپ لوگ کو بار بار آج جو ہمارے شہر کے اندر ہمیں سب نفرتوں سے دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ ہی بارہ مائی ہے ہم نے تو کبھی ایک دوسرے کو نفرتوں سے نہیں دیکھا ہم تو اینکین کے ایریوں میں رہے ہیں ہم اجمل پہاڑی کی لشت میں اللہ وستہ ہے آج سے یہ مستقل کیوں نہیں سر مالک بھائی اجمل پہاڑی کی لشت میں میں اللہ وستہ ہے اس بارہ مائی کی وجہ سے اے صفتہ غار چودری کی وجہ سے آیا ہوں تو ہم تو ڈوبے سنم ہم تو ڈوب گئے سنم ہم تو تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے تم دیکھنا تمہیں کیسے لے کے ڈوبیں گے تمہیں فیصل آپ ہر چیز کو جلسہ بنا دیتے ہیں بنائیں گے نا آپ نے جلسے ہی تو یہ ہے آپ نے اکیلے اکیلے شخص کو بٹا کے یا لیڈر بنا دیا میں تو جلسہ بنا رہا ہو بھائی دو سال آپ نے ایک ایسے آدمی کو اکیلے بٹا ہے جس کے بعد دو سو آدمی نہیں تھے آپ نے اس کو اکیلے بٹا کے یا لیڈر بنا دیا میں جلسہ بنا دیا آپ کے نزی کو اتنے غلط تھے تو آپ میری بات سمجھیں میں دل کی گھرائیوں سے نفرت ہے اس کے لیے میں نکالوں گا آپ کی ہوگی اس لیے دو بوتل شراب دو میں نظر آئی آپ کی تو پانٹی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی بھی چھوٹی سی بات بوچھو شراب کون کھڑا بات ہے اسلام آباد ائرپورٹ پہ شراب کے آتیگہ اوڈوئی کے بعد سے پکڑی گئی اور کسی کے بعد نہیں پکڑی گئی کیوں نہیں لائے بھی کیوں نہیں لے گیا سو موٹر لیا تھا میری بات کا جواب دیکھ اگر میں یہ عوام کو بتا دوں نا کیوں لیا تھا میری بات کا جواب نہیں بتا دوں کیوں لیا تھا اور بھی تو شراب نکلی ہے نا اس پہ کیوں نہیں لیا چلیں اس پہ کیوں لیا چلیں پرویز میں شراب کی پارٹی کی وہ آفیس بیرر تھی نہیں نہیں آپ لوگ بڑے اچھے لوگ مسؤوم ہیں بتا دیں ہمیں میں تو آپ سے زیادہ مسؤوم مجھے تو پکڑا لیکن لائسٹ ٹو منز میں بتائیں اگر آپ کا ویو پوائنٹ اتنا سکی ہے اتنا شراب ہے میرے سوال تو پوچھتا دوں ایک بات سنیں ایک چھوٹی بات سنیں چھوٹی سی بات سنیں میری بات سنیں میرے بھائی آپ میری بات سنیں ابھی تین دن پہلے لشکرِ دھنگ جنگوی کے ترجمان میں جو ایک سرکٹ ہٹا ہے اس پہ یہ باقاعدہ تمام اخباروں میں اس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ یومِ علی پہ ہم نے دھماغہ کرنا تھا پہلے پھٹی ہے اس کو شہید بولو لشکرِ جنگوی کا سربراہ ہے ملے کساک ملے کساک پہ تھی ایک سو تیس قطر کے کیس اس کو چھوڑا ہے تیری سپریم کورٹ افتخار چودری تیری کورٹ کہ اگر تمہاری میری موہ فہر ہو گولی بار ہوگا میں نہیں بولوں گا کیسے نہیں بولوں گا بہت چھوٹا ہے بری پروسیکیوشن کے باعث قسم خدا کی گوائیوں نہیں تھی خدا کی قسم تو پھر غلام رضا شاہ لکوی سولہ سال سے کیا کر رہا ہے میرے بھائی اس کو تو پیشی بھی نہیں دے رہے آپ لوگ مجھ اس کیس کا نہیں پتا ہے آپ آجے پاکستان یہ جو وردی ہے نا آپ آجے پاکستان یہ وردی نہیں ہے یہ پاکستان کا ڈریس ہے گلے کاٹ کاٹ کے ایف سی کے اور رینجر دوالوں کو مار دیا کوئی سو موٹو نہیں ایک سو چیانس خواتین کو ایک سو ایلی یہ غلط بات یہ غلط بات آپ پاکستانی سمجھتے نہیں ہمیں آپ ہم پاکستانی نہیں سمجھتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں یہاں ایلی پہ جو دھماکہ کرے وہ مسلمان ہیں میری بات کا جواب دے یہ کیسی بات ہے ایلی بات تو سنلو نا ٹائم ختم ہو گیا میری بات کا جواب دو اگر اترازات ہیں اگر آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ اگر آپ کی سارے مقدمات میرا کوئی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے پارٹی چھوڑ دی میں نے پارٹی سے میرے موقف الگ ہوا تو میں الگ ہو گیا پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے میرا موقف اصولی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں تم سنیں تم ویدہ شاہ کے تھپڑ پہ سو موٹو لیا میرے بھائی ایک سو چھیالیس خواتین میں تمہیں تین سال بتاتا تھا پیٹ چاک کر کے بچے نکال کے مار دیئے تم چپڑا جلسہ نہیں بننو جیل چھوڑ گئے تم چپڑے اس کے اوپر لیگل کیوں نہیں لیگل یہ پڑے بھائی اس پہ لیگل کرا دو یہ لو لیگل یہ لو لیگل یہ سارے کیس ہیں لیگل اس کی عدالت میں اس سے پوچھو تم لیگل کیس ہو میرے بھائی اتنی بڑی لیگل ڈک یار میں پاگل ہوں میں پاگل ہوں اس پہ نہیں مانو اس پہ میں پاگل ہوں یہ تو کوئی بات یہ کیا بات ہے میں پاگل ہوں بھائی میں پاگل ہوں بھائی ریفرنس پہ کر دو سر میں کہاں سے کروں میں کرنا ہوں ریفرنس خدا کی قسم اس کے جھوٹ بولنے میں میں ریفرنس فائل کرو آپ کے کہنے پہ لیکن اگر یہ میرے کہنے پہ نہیں مجھے رکھ لاؤ بھی اس میں میرے کہنے پہ نہیں انٹرین تو کروائیں گے میں سو کہہ تو جائے بولنے پہ اگر میں سڑک پہ نکلا میرا ساتھ تو دیں گے سڑک پہ کوئی بھی صحیح بات کے لیے نکلے گا میں ریفرنس میں نہیں کر لاؤں بھائی میں ریفرنس بھی نہیں جسے میں کنونس ہوں گا کہ آپ ریفرنس کی کہ مانگا فات دوں گا اچھا آپ بھی آپ کنونس نہیں ہیں میں ابھی تک نہیں میں سڑک تک ہاتھ تک نہیں اچھا ایک کام کریں چھوڑیں آپ رکھیں پروگرام اگلے ہفتے میں یہ بائی لاؤز میں نے آپ کو دے دی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے اس نے کہا ہے یہ تمام چیف جرسس نے ٹھیک ہے کہا ہے نا صبح آپ بائی لاؤز چیک کر لیں ٹھیک ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے کل آپ کا فون آنا چاہیے میں کل سے پروگرام کریں گے ٹھیک ہم ایت کے بعد ایک پروگرام کریں گے سنے تو میری بات میں عوام کے سامنے کہہ رہا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں صرف آپ مجھے فون کیجئے گا میں آپ کا بڑا اعترام کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا انصار اباسی کا سب کا اعترام کرتا ہوں میرے سے صرف ایک فون کر کے کہہ دیں یا حامد میر صاحب یا کامران خان صاحب کہ فیصل آبدی تم نے جھوٹ بولا ہے یہ چیز غلط ہے میں پرسو یہ ایت کے ساتھ ہی سیاست سے اپنے ریٹائرمنٹ آپ کو دے کے چلے جاؤں لیکن اگر لیکن اگر میں صحیح ہوا اس کو نکالو گا آپ میرے ساتھ مل کے فیصل آبدی بہت بہت شکریہ ہم آسطا آنے کا لازلہ بکل وقت ختم ہو گیا کیا یہ غصہ ہے کیا اس میں جنونگی ہے کیا یہ پارٹی کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہیں کہ خود ہی دیوانگی کا شکار ہے کیا ایسے سنگے کے آپ نے بھی باغل گیا آئیڈیلزم ہے خود کہہ آپ نے خود کہہ یہ آپ نے فیصلہ کرنے کہ کیا یہ آئیڈیلسٹ ہیں کیا یہ دیوانے ہو چکے ہیں یا یہ صرف سزا چاہتے ہیں کہ ایک لیڈر بننے کے لیے میں اور وہ کہتے ہیں یہ تمام فیصلے آپ نے کرنے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ